ایک موت ہو جاتی ہے ہم گئے گسل دینے کے لئے ایک بڑا آدمی تھا اس نے گلے میں پٹکا تھا اس کے وہ اتارا نہیں گیا وہ فوت ہو گیا جب گسل دینے لگے تو ہم نے وہ پٹکا اتارا اتارنے کے بعد میں نے یوں کر کے وہ پٹکا پکڑا میں نے کہا اس کے بیٹے کو دیا میں نے کہا بیٹے یہ تیرے ابے کا پٹکا ہے اس کو رکھو یاد آزا کیا کرنا پرکت حاصل کیا کرنا کبھی کبھی اببہ کی یاد ہے تو سینے سے لگا لیں اللہ بچے کا انداز دیکھئے گا میں سمجھانے کے لئے بات کر رہا ہوں وہ صافہ اس نے لیا یوں کر کے پکڑا یوں کر کے جاندیواری کی ڈرونہ بنے ہو ہتھ نہیں لاندے ڈر دے جنہ لئی تو پاپ کمائے کتے گے تیرے کر دے کتے گے تیرے کر دے یہ بچہ اپنے باپ کے کپڑے کو ہاتھ نہیں لگا رہا اس صافے کو پرنے کو اور میں نے کہا بیٹے یہ ایسے کیوں پکڑتے ہو کہندہ کاری سہب مردیں دے کپڑے وہ معنے کیا مرے ساٹھے واسے مردیں ہو ٹیرہ دے پر مردیں چگ خلائی جا سکتی ہے وہ به کپڑے نو بھی ہاتھ لایا Cities جاندہ مردیں دے پہلی بائی جانس کٹے گئے وہ کپڑے نو بھی ہاتھ لایا جانس کہ جپ دے کاری ریا جا سکتا ہے پھر اُدھے کپڑے لوں بھی ہتھ لائے جا سکتا ہے آخر یہ بچے کی کیفیت کیوں بڑی یہ قصوروار بچہ نہیں ہے قصوروار میں ہوں قصوروار آپ ہے قصوروار باپ ہے قصوروار ماں ہے ہم نے دین کیوں نہیں سکھایا اس بچے کو اگر یہ پڑھایا ہوتا ترمزی کی اندر میرے حضور کا فرمان ہے میرے آقا نے فرمائے ماندارا قبرہ ابوائی اوہ آدہوما فی کلی یوم الجمعاتی غفرہ لہوما تقدم من دبیہ وَقُتِبَ بِخْرُ حضور کا فرمان ہے حدیث کا سر جمعہ سنو میرے آقا فرماتے ہیں جو بچہ ہر جمعے کے دن اپنے والدین کی یا والدین میں سے کسی ایک کبر کی جا کے بچے کی حرم کرے گا میرا رب کچھ نے کنا پی میرا رب اس کو نیک و کار میں لکھے گا میں نے کہا اگر یہ بیٹے کو پتا ہوتا کہ باپ کی قبر کی مٹی کو دیکھنے میں اتنی برکت ہے تو باپ کے اپنے جسم میں کتنی برکت ہوگی